بھارت کی معروف گلوکارہ لطا مگشکر 92 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی لطا کو کرونا ہونے پر 9 جنوری کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا گزشتہ روز حالت بگڑنے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی بھارت کی بلبل کہلانے والی گلوکارہ لطا مگشکر 1929 میں پیدا ہوئی لطا مگشکر کو لطا جی کے نام سے پکارا جاتا تھا انہوں نے مختلف زبانوں میں پچاس ہزار سے زائد گید گئے انہوں نے اپنا پہلا گانا تیرہ سال کی عمر میں 1942 میں ریکورڈ کروایا تھا لطا جی نے محمد رفی، مکیش، کیشور، محمد عزیز کے ساتھ یادگار گانے ریکورڈ کرواے انہوں نے کمار سانو اور سونو نگم کے ساتھ بھی کبھی نہ بھلائے جانے والے گانوں کو اپنی آواز دی لطا جی نے ایک وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ گانے گانے کا عزاز اپنے پاس رکھا لطا جی کو بھارت کا عالی ترین عزاز بھارت رتنا بھی ملا وہ بھارت کی پندرہ شخصیات میں شامل ہیں جنہیں بھارت رتنا ملا لطا جی نے ستر کی دہائی میں فلم فیر ایوارڈز نوجوانوں کے لیے چھوڑ دیا تھا دنیا سے جاتے ہیں پائے ہیں پائے ہیں پائے ہیں